بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اس سے پہلے کی مجالس میں ہماری گفتگو مسلسل چلی آ رہی ہے الزام تراشی، غیبت، بدہوئی مختصرا کہیے آفات اللسان کے باب میں آفات اللسان زبان کی آفتیں زبان کی شرارتوں کے باب میں ایک عجیب روایت زخیرِ احادیث میں ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ بد کلامی کرنے والے ان دونوں نے جو کچھ کہا اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتداء کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے اس حدیث شریف میں عجیب بات بیان کی گئی کہ دو شخصوں نے اگر آپس میں بد کلامی بد زبانی کی ہے یعنی ہر ایک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے تو جس نے بد کلامی کی شروعات اور ابتداء کی ہے سارا گناہ اسی کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس بد کلامی کی سزا صرف اسی کو ملے گی اس لیے کہ اس نے شروعات کی ہے اس کی اپنی بد کلامی اور بد زبانی کا گناہ تو اس کے ذمہ ہونا یہ ہمیں سمجھ میں آئی رہا ہے دوسرے جواب دینے والے کی بد زبانی کا گناہ بھی اس پر ہوگا اس لیے کہ اس دوسرے کو اس نے بد زبانی کرنے پر مجبور کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ روایتوں میں آیا اپنے باپ کو اپنے باپ دادوں کو اپنے ماں باپ کو گالی مت دو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی گلوچ کرے اور ان کو گالی دے حضور نے فرمایا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا کسی کے ماں باپ کو برا بھلا بولے گا تو سامنے والا اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا گالی دے گا تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہلوانے کا سبب یہی شخص بنا ہے جس نے سامنے والے کو چھیڑا ہاں لہذا تسبب معشیت بھی معشیت ہے علماء کرام کے لئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں گناہ کا سبب بننا یہ بھی گناہ بنتا ہے تو ہم نے چونکہ سامنے والے کے ساتھ بدزبانی اور بدکلامی کی تو اس نے ہمارے ساتھ بدزبانی اور بدکلامی کی نا تو اس کو بھی بدزبانی اور بدکلامی کرنے پر اُبھارنے والا اور آمادہ کرنے والا وہ شخص ہوا جس نے اس فعل قبیح کا آغاز کیا ہے اس لئے اس کو دوہرہ گناہ ہوگا ہاں البتہ یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ دوسرا جواب دہی کرنے والا گناہ سے اسی وقت محفوظ رہے گا جبکہ حد کے اندر رہتے ہوئے جواب دے جیسے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور جیسے کہ فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ اور جیسے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهِ لہذا اگر جواب دینے والا حد سے تجاوز کر گیا یعنی جتنا اس پر ظلم کیا گیا بدلا اس نے اس سے زیادہ لے لیا تو پھر اس سے زیادتی کا گناہ خود اسی کے ذمہ ہوگا اس لیے کہ اس نے زیادتی کی ہے اور بقیہ گناہ ابتداء کرنے والے کے ذمہ ہوگا میرے بھائیو اسلام نے اگرچہ مظلوم کو اس پر کیے جانے والے ظلم کے بقدر بدلا لینے کی صرف اجازت بھی ہے جیسے کہ آیت کریمہ میں آیا وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلا لیتے ہیں انتصار کرتے ہیں انتقام لیتے ہیں تو یہ درجہ رخصت میں ہے انہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اور ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ کہ متوکلین مومنین ان کو اس کی اجازت ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم ہو تو وہ بدلا لے سکتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالْسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمُ کہ اللہ تعالیٰ کھل کر کسی بری بات کے کہے جانے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ مظلوم کہے اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ اجازت رخصت ہے کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلا لیں مگر میں آپ کو صاف بتاؤں بدلا نہ لینے اور معاف کر دینے کو عظم العمور جگر پتے کی بات بڑے لوگوں کا عمر بڑے لوگوں کا طریقہ بتلایا گیا ہے مستحسن قرار دیا گیا ہے بدلا لینا شرف اجازت کی حد تک ہے ورنہ عظیمت تو یہ ہے کہ انسان عفو صفح اور درگزر سے کام لے اور یہی قلب والوں کا جگر والوں کا پتے والوں کا سینے والوں کا کام ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے فعفو وصفحو معاف کرو اور بلکل دل سے اس کو مٹا دو صاف کر دو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جو صبر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے تو یہ عزائی میں امور میں سے ہے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَةِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ان سب سے پتا چلتا ہے معاف کر دینے اور بدلہ نہ لینے کا استحسان پتا چلتا ہے لیکن دیکھو ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں یہ مضمون بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے معاف کرنا اور بدلہ نہ لینے یہ بھی اسی وقت بہتر ہے جبکہ ایسا کرنے سے اصلاح کی توقع ہو سامنے والے کے اندر اصلاح کا پہلو پیدا ہو جاتا ہو اور اگر معاف کر دینے سے درگزر کر دینے سے کمبخت ظالم کے ظلم کے اور بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور اس کے اندر اور ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہو وہ آپ کے معاف کر دینے کو آپ کی کمزوری یا بزدلی سمجھتا ہو استخصال کرتا ہو استغلال کرتا ہو اور معاف کر دینے سے اور اس کا دماغ چڑ جاتا ہو تو پھر تو بدلہ لے لینا ہی بہتر ہے اس لیے کہ بدلہ لے لینے میں ظلم سے رک جانے کی امید ہو تو پھر بدلہ لینا ہی مناسب ہے شریعت بڑی دقیق ہے میرے بھائیو نہ مطلقاً معاف کرنا افضل نہ مطلقاً بدلہ لینا افضل روزانہ درس میں میں ایک جملہ دہراتا ہوں الامور بی مقاصدیہ مقاصد شریعت کو سمجھنے کی سخت ترین ضرورت ہے ہمیں سامنے والا اتنے بلند اخلاق والا نظر آتا ہے کہ اس کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو وہ معاف کرنے کو احسان منے گا اور اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہو جائے گی اور وہ زندگی بھر تک کے لیے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کی کوشش کر لے گا تب تو معاف کر دینا افضل و اولا ہے اور یہ عرباب عظیمت کا کام ہے لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ معاف کر دینے کو وہ آپ کی مجبوری سمجھتا ہو اور معاف کر دینے سے وہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہو تو پھر معاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بدلہ لے لینا ہی چاہیے تاکہ وہ ظلم سے رک جائے اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ پراؤڈی کے ساتھ پراؤڈ کرنا ابھیمانی کے ساتھ ابھیمان کرنا یہ صدقہ ہے حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں نوے پارے میں خاصیے پر یہ بات لکھی اس آیت کے زمن میں جہاں آیا حضرت نے فرمایا کہ یہ تکبرون کے ساتھ بغیر الحق کی قید لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک تکبر بالحق بھی ہوتا ہے سامنے والا آپ اس کے ساتھ توازو کر رہے ہیں لیکن وہ سر اٹھا اٹھا کر پھڑتا ہے وہ آپ کی توازو کو آپ کی مجبوری سمجھتا ہے آپ کی شرافت کو وہ اپنے لیے شجاعت سمجھتا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ تکبر کرنا چاہیے اسی لیے تو شریعت میں ایسے متکبرین کو سلام کرنے تک کی ممانعت آئی ہے تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لیے میں آگے اب جب جملہ چھڑ گیا توازو کا تو توازع کے باب میں بتلاتا ہوں توازو کرنا خاکساری کرنا بے شک بہت اچھا ہے توازو نمرتا دراصل تو اس درمیانی طرز عمل کو کہا جاتا ہے جس میں نہ تکبر کا اظہار ہو اور نہ اپنے کو ظلیل و رسوہ کر دیا گیا ہو گویا توازو نام ہے اس کا کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اپنے آپ کو اسی مرتبے پر رکھا جائے ہاں اس میں بھی ہم گڑھ بڑھ کرتے ہیں کچھ لوگ توازو کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلکل گرا دینا اپنی حیثیت اپنے مقام و مرتبے کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کرنا اپنے آپ کو جانوروں سے بتر قرار دینا نہیں 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 توازو درمیانی کیفیت کا نام ہے جس میں نہ تکبر کا اظہار ہو اور نہ اپنے کو ظلیل و رسوہ کر دیا گیا ہو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اپنے آپ کو اس مرتبے پر رکھا جائے یہ توازو کے منافی نہیں ہے یہ توازو کے منافی نہیں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ جی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آیا حضور دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی صغیراً فی عینی لیکن کبیراً فی عین الناس تو توازو بشک محمود ہے مستحسن ہے بشک محمود ہے اللہ نے وحی بھیجی حضور کے پاس کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے اس حدیث سے توازو کے پسندیدہ ہونے اور ظلم و زیادتی فخر و غرور کے حرام ہونے کا پتا چلتا ہے مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ اس کو اگر اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ توازو اختیار کرنے سے دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سربلندی حاصل ہو جاتی ہے دنیا میں تو اس طرح کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت پیدا کر دی جاتی ہے اس کے بلند اخلاق تپرتو ثبت ہو جاتا ہے لوگ اس کے قلبی اعتبار سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور آخرت میں عجر و سواب سے نوازا جاتا ہے تو توازو بہت پسندیدہ ہے لیکن توازو جہاں اچھی لگتی ہے وہیں اس کو اچھا سمجھنا چاہیے بارحال اصل گفتگو ہماری یہ چل لہی تھی کہ کب اور کس کے لیے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم ان کا بدلہ لینا مستحسن یا غیر مستحسن ہے اس کو مضمون کو میں اور پھیلاتا ہوں سمجھئے اس کو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اصحاب صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی درمیان ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو سخت سست کہا اور ان کو تکلیب پہنچائی لیکن حضرت ابو بکر خاموش رہے اس نے دوبارہ تکلیب پہنچائی لیکن حضرت ابو بکر خاموش رہے پھر اس نے تیسری بار تکلیب پہنچائی تو حضرت ابو بکر نے اس سے بدلہ لے لیا یعنی اس کی بات کا جواب دے دیا حضرت ابو بکر کے جواب دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کڑے ہوئے اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھ پر خفا ہو گئے ناراض ہو گئے اس لئے کہ آپ مجلس سے اٹھے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو تم کو برا کہنے والے کو جھٹلاتا رہا مگر جب تم نے بزات خود اپنے ہاتھ میں لے لیا معاملہ اور برا کہنے والے کا جواب خود دینا شروع کر دیا تو شیطان بیچ میں آ پڑا اور جب شیطان بیچ میں آ پڑا تو پھر ایسی مجلس میں میں بیٹھتا نہیں ہوں حدیث سمجھئے ظالم سے اس کے ظلم کے بقدر بدلہ لینا جائز اور درست تو ہے بدلہ نہ لینا عظیمت ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اور دوسری مرتبہ میں تو اسی عظیمت کو اختیار فرمایا جو خواس کے شائع نشان ہے اور بدلہ نہیں لیا مگر تیسری مرتبہ اس عظیمت کو ترک کر دیا اور رخصت پر عمل پیرا ہو گئے رخصت عوام الناس اختیار کرتے ہیں خواس کے شائع نشان نہیں ہیں عوام الناس کو رخصت ہے حضرت ابو بکر نے وہ رخصت کو اختیار کر لیا تو حضور وہاں سے کھڑے ہو گئے اس لئے کہ حضرت ابو بکر خواس میں تھے خواس میں ہونے کے سبب سے ان کا سب سے اونچا مقام مقام شدیقیت پر فائز تھے لہذا ان کے لئے تو یہ مناسب نہیں تھا کہ مقام شدیقیت سے نیچے اتریں کیونکہ ایسوں سے تو عظیمت کا بھی کمال درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی قدر ہے سنو اس کو کہ کن عبداللہ المقتول ولا تکن عبداللہ القاتل کہ تم مقتول بننا پسند کرو قاتل بننا پسند مت کرو ایک دوسری روایت میں آیا کن کخیری ابنئی آدم آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل ہیں ایک خاص معاملے میں ان میں آپس میں جنگ ہوئی تھی قابیل نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے جواب دیا تھا کہ لَئِمْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَسَطْتُ إِلَيَّ يَدِيَا اِلَيْكَ لِيَا اَقْتُلَكْ یہ ہے سمجھنے کی چیز کہ اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا پھر بھی میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے لیے یہ ہے آدم کے دو بیٹوں میں سے خیر والا بیٹا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی جواب دہی اور انتقام لینے کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے پسند نہیں فرمایا مجلس سے اٹھ گئے تاکہ حضرت ابو بکر کو تنبی ہو جائے اور عیندہ کبھی وہ اپنے مقام و مرتبے سے نیچے نہ اتریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ جانے پر بطور شکایت حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے بدلہ لینے کی بنا پر مجھ سے خفا ہو گئے تو جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو تجھے برا بھلا کہنے والے کی برابر تقذیب اور اس کو جھٹلا رہا تھا لیکن جب تُو نے بدلہ لینا شروع کیا تو وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا اس سے معلوم ہوا خوب سنئے اس کو خوب سنئے کہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا کیس سرکاری بن جاتا ہے گویا اب اس کا مقابلہ اللہ کے اس بندے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مقابلے کی ٹھانے اس کا انجام واضح اور ظاہر ہے ارے اس کو اس حدیث سے سمجھو میرے بھائیو کہ من عادا لی ولیاں فقد آزنتہو بالحرب کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت اختیار کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں خاصان خدا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے سننے والے بھائیو اللہ کے بندوں کو علماء کو بڑوں کو ستانا ان کے بارے میں جملے کسنا ان پر الزام تراشیاں کرنا ان کے بارے میں کومنٹس کرنا واقعتا یہ غور کرنے کی بات ہے اس لیے کہ اللہ والوں کو جب ستایا جاتا ہے تو اس کا بدلہ خود اللہ لیتا ہے اس لیے کہ اللہ والے منصوب ہوتے ہیں اللہ کی طرف اور مضاف کو ستانا یہ مضاف علی کے ستانے کے برابر ہوتا ہے جیسے ایک بڑے کے غلام کو ستانا یہ بڑے کو ستانے کے مترادف ہے جی ہاں اسی لیے تو سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا ایمبیسیڈروں کو چھڑا نہیں جاتا اس لیے کہ ان کو بھیجنے والوں کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو بڑوں کو چھڑنا نہیں چاہیے بڑوں کو ستانا نہیں چاہیے اس لیے کہ پھر یہ کیس سرکاری بن جاتا ہے ارے پولیس والے کو اگر آپ نے ستایا وکیل کو ستایا ڈاکٹر کو ستایا تو یہ پھر معاملہ کچھ اوپر ہو جاتا ہے خاص طور پر جو وہ اس وردی میں ہو تو یہ بات بھی درمیان میں سمجھ لینے کی شدید ضرورت ہے بہرحال پتا چلتا ہے حدیث سے کہ بسا اوقات ظلم کا بدلہ لینا بھی شیطانی وساویس کی بنیاد پر ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب بدلہ لینے لگتا ہے تو شیطان اسے ورگلاتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ تم تو حق پر ہو اور اس نے تو تم پر زیادہ ظلم کر دیا لہٰذا تمہارے لیے بدلہ لینے کی ابھی اور گنجائش موجود ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور بجائے مظلوم کے ظالم بن جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے بدلہ لینا شروع کیا تو وہاں شیطان آ گیا اور میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں ایک پہلو یہ ذہن میں رکھئے لیکن دوسری ایک روایت سن کر آپ کو تعجب ہوگا جہاں بدلہ لینے کی خود ذاتِ رسالت مآب تلقین فرماتے ہیں وہ کس طور پر عجیب و غریب روایت آپ حضرات کو میں سناتا ہوں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ میرے پاس بیٹھی تھی حضور اپنے دست مبارک سے مجھے کچھ کرنے لگے تو میں نے آپ کے ہاتھ پر اشارہ کر دیا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے حضور رک گئے اپنا دست مبارک کھینچ لیا حضرت زینب سامنے آ کر حضرت عائشہ کو سخت سست کہنے لگی ذرا زبان چلا لی تو حضور نے ان کو منع کیا مگر وہ نہیں رکی یعنی زینب تو اب حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم بھی ان کو سخت سست کہنا شروع کرو جواب دو حضرت عائشہ نے جواب دینا شروع کیا اور حضرت عائشہ نے جب بولنا شروع کیا تو پھر پوچھنا ہی کیا وہ تو حضرت زینب پر غالب آ گئی تو حضرت زینب حضرت علی کے پاس گئی جب ان سے جواب نہیں بن پڑا اور جا کر حضرت علی سے فرمایا کہ عائشہ نے تم لوگوں کو سخت سست کہا ہے اور ایسا ایسا کیا ہے تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے حضرت فاطمہ حضور کے پاس پہنچی حضور نے ان کو جواب دیا کہ رب کعبہ کے قسم وہ یعنی حضرت عائشہ تمہارے باپ کی محبوبہ ہیں ہاں اس پر حضرت فاطمہ سن کر بیچاری واپس چلی گئی کہ میں تو عائشہ کے بارے میں کچھ شکایت کرنے آئی تھی اور اببہ نے تو یہ کہہ دیا کہ عائشہ تو تمہارے باپ کی محبوبہ ہیں حضرت فاطمہ واپس ہو گئی جا کر ان کو بتایا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تو آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور اس معاملے میں آپ سے بات کی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات ام المومنین ہیں وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں لیکن یہاں ام المومنین سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ ہے جن عورتوں سے اپنے عقد نکاح کر لیا وہ اممہات المومنین ہیں چاہے عقد کے بعد آپ نے ان سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو اور چاہے ان کے آپ کی زوجیت میں باقی رہتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا ہو یا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہو سن لو اس کو پھر بھی وہ ام المومنین یہ صاحبِ بذل نے لکھا ہے البتہ جن باندھیوں سے آپ نے وطی کر لی وہ اممہات المومنین میں داخل ہیں جن باندھیوں سے نہیں کی وہ اممہات المومنین میں شامل لئی ہیں آزاد عورتوں میں سے اگر آپ نے عقد کر لیا معاملہ ختم چاہے وطی اور صحبت کی یا نہیں کی چاہے وہ حضور کی نکاح میں رہی یا نہیں رہی حضرت زینب ام المومنین ہیں خاندان بنو حاشم سے تعلق رکھتی ہیں رشتے میں یہ حضور کی پھوپی ذات بہن تھی پہلے یہ حضور کے متبنہ حضرت زید ابن حارس کے نکاح میں تھی حارسہ ان کے طلاق دے دینے کے بعد عددت کے ختم ہونے پر بخک میں خداوندی حضور نے ان سے نکاح کر لیا تھا اب وہ بیٹھی ہوئی تھی حضور تشریف لائے اور حضور نے حضرت عائشہ سے مس وغیرہ کا حمل کیا جیسے ایک شوہر اپنے بیوی کے ساتھ بحالت خلوت اختیار کرتا ہے دو بیویوں کی موجودگی میں کسی ایک بیوی کے ساتھ زن و شوئی کے مقصوص تعلقات کو اختیار کرنا یہ دوسری کی غیرت کو بڑکاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی حضرت زینب چونکہ پردے میں تھی اس لیے ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا اس لیے حضرت عائشہ کو ہاتھ کے اشارے سے بتانے کی ضرورت پڑی کہ زینب یہاں ہے حضرت زینب کی موجودگی کا علم ہو جانے پر حضور فورا اپنے عمل سے رک گئے اور دست مبارک کو پیچھے ہٹا لیا حضرت عائشہ اور حضرت زینب دونوں ازواد متحرات میں سے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی سوکن ہے سوکنوں میں لاگ ناٹ کا ہونا معروف و مشہور ہے پھر یہ دونوں معصوم بھی تو نہیں کیونکہ عصمت تو نبوت اور رسالت کا خاص سا ہے لہذا بتقاض بشریت آپس میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور مستعجب بھی نہیں بلکہ نہ ہونا مستبعد ہے چنانچہ کسی معاملے میں حضرت زینب کا حضرت عائشہ سے کوئی اختلاف ہو گیا یا کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور کی موجودگی میں حضرت زینب نے حضرت عائشہ کو سخت سست کہنا شروع کر دیا رسول اللہ کے منع کرنے کے باوجود حضرت زینب کا باز نہ آنا یہ حکم کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ناز کی بنا پر ہے جو ایک بیوی کو اپنے محب و محبوب شوہر پر ہوا کرتا ہے یہ دو الگ مقام ہیں مقام ناز اور مقام نیاز حضرت زینب جو نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں پھر بھی حضرت زینب باز نہیں آتی تو حضرت عائشہ کو جواب دہی کی اجازت دے دی کیونکہ حضرت زینب کی طرف سے کچھ زیادتی ہو رہی تھی حضرت عائشہ نے جب جواب دینا شروع کیا تو چونکہ وہ حق پر تھی اس لئے حضرت زینب پر غالب آگئی اور ان کو خاموشی کے ساتھ واپس چلے جانے میں ہی آفیت نظر آئی یعنی حضرت زینب کو مگر حضرت زینب کو اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی بشری بات ہے نفسیات بات ہے وہ خاندہ نے بنو حاشم سے تھی اس لئے شکایت لے کر بنو علی کے پاس گئی کہ حضرت آئیشہ نے بنو حاشم کی بے عزتی کی ہے حضرت علی نے اس معاملے میں بات کرنے کے لئے رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا حضرت فاطمہ نے دونوں ازواج کے نزاعی معاملے میں حضرت زینب کی طرف سے فیور کرنا چاہا تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ محبوب بیٹی اس معاملے میں پڑے دونوں بڑوں کا معاملہ ہے بیٹی اس معاملے میں پڑے اس لئے یہ کہہ کر ان کو خاموش کر گیا کہ عائشہ تمہارے باپ کی محبوب بیوی ہے تمہارے لئے اس معاملے پڑنا مناسب نہیں ہے چنانچہ وہ واپس چلی گئی اور پھر حضرت علی نے براہ راست اس معاملے میں حضور سے گفتگو کی اس سے پتا چلا کہ ظلم کا بدلہ بخدر ظلم لینا اگرچہ جائز ہے معاف کر دینا اولا اور بہتر ہے لیکن اس کا تعلق مظلوم کے مقام و مرتبے سے بھی ہے چنانچہ مکرر ظلم ہو رہا تھا پھر بھی حضور نے حضرت ابو بکر کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی پسند نہیں فرمایا لیکن اب سمجھو حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر سے اس مرتبے میں اس معاملے میں کم رتبہ ہے اس لیے ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی نیز یہ بات خاص سمجھنے کی ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت کا تعلق فتنے کے ختم ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے حضرت ابو بکر کے معاملے میں بدلہ نہ لینے سے فتنہ ختم ہو جانے کی امید تھی اس لیے حضور نے بدلہ لینے کو ناپسند فرمایا اور حضرت آئیشہ کے معاملے میں فتنہ ختم تبیہ ہوتا جب بدلہ لیا جاتا جیسے ہو گیا حضرت زینب اٹھ کر چلی گئی فتنے کا ختم ہونا بدلہ لینے ہی پر موقوف تھا اس لیے حضور نے ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی اس لیے مسئلہ نکلا کہ جہاں فتنے کا دب جانا انتقام لینے پر ہی موقوف ہو وہاں انتقام لے لینا واجب ہے اس لیے کہ مقصد فتنے کا دبانا ہے وہی بات کہ الامور بی مقاصد یہاں جہاں بدلہ لینے سے فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو تو تو میں میں اور آگے ہو جاتی ہو اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو تو پھر بدلہ نہیں لینا چاہیے اور جہاں بدلہ لینے سے سامنے والا ٹھنڈا پڑ جاتا ہو فتنہ دب جاتا ہو تو وہاں بدلہ لے لینا ہی چاہیے مقصد بدلہ لینا نہ ہو مقصد معاملے کو رفے دفے کرنا ہو اللہ ہمیں اسلامی حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وصل اللہ علی نبی کریم